کراچی میں کل ہونے والی بارش نے سب سے زیادہ زلہ وستی میں تباہی مچائی نیو کراچی سرجانی ٹاؤن فیڈرل بی ایڈیا اور نوٹ نازم آباد میں کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود بارش کا پانی کھڑا ہے تفصیلات جانتے ہیں دانیال سید ہمارے ساتھ موجود ہے دانیال بتائیے گا تازہ ترین کیا صورتحال ہے جی بالکل اس خط میں موجود ہوں کراچی کے علاقے گلبرگ تاہر ویلا چورنگی پر اور میرے کیمرمن شوکت علی مناظر اگر دکھا سکیں کہ یہاں پر تاہر ویلا چورنگی جو نوٹ نازم آباد فائی فسرار چورنگی کی طرف رسل جاتا ہے یا آئیشہ منزل شہرہ پاکستان کی طرف جو روڑ جاتی ہے ان دونوں شہرہوں کے اوپر پانی یہاں پر جمع ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنہ ہے گھروں کے اندر پانی داخل ہوا متعلقہ جو ادارے ہیں بلدی اس میں کراچی جن کا کام ہے کہ نکاسی آپ کرنا وہ یہاں پر کوئی دارہ دکھائی نہیں دے رہے کراچی اور لیاکتاباز سرجانی ٹاؤن کی دیکھنے میں آ رہی ہے ایک سن میں پانی جمع ہے جہاں سے ٹرافک نہیں گزر رہے دوسرے روڑ کے اوپر بھی پانی جمع ہے جہاں سے ٹرافک کے روانی بحال ہے لیکن سڑک پر پانی بدستور موجود ہے لوگوں کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے کوئی دارہ یہاں پر نہیں ہے جس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کراچی کے شہریوں کو اس مشکل سے نجات دلائی جا سکے ساتھی ساتھ شوکت سے کہو گا شوکت یہ مناظر بھی ناظرین کو دکھائیں کہ جہاں پانی جہاں سے ہٹ گیا پانی جہاں سے بہ گیا اس جگہ سے پانی تو بہ گیا لیکن گندگی اور جو کیچڑ ہے وہ یہاں پر موجود ہے جس کی وجہ سے وبائی امراض پھیلنے کا بھی خچہ ہے اور اس امام تصورتحال میں کراچی شہر کے جو باسی ہیں جو ان متاثرہ علاقوں کے جو رہنے والے ہیں دانیال بہت شکریہ آپ کا